اسلام علیکم میں ہوں شیخ عمر سیٹ انڈیا نیوز میں آپ تمام کا استغبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ ٹیڈ نیوز ریاست تیلنگانہ کے زلے کاما ریڈی میں بھیان ایک سڑک حادثہ پیش آیا جس کے رتیجے میں چھے افرات ہلاک اور خریب بیس زخمی ہو گئے اللہ رڈی منڈل کے حسن پلی گیٹ کے پاس ٹرالی آٹو اور لاری مخالف سمت سے متصادم ہو گئے اس حادثے میں آٹو ٹرالی ٹرائیور سائی کے علاوہ لچوہ دیویا کنساوہ انجوہ اور کیشہ ہلاک ہو گئے پانچ کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ایک خاتون ہسپیٹل منتخل کرنے پر جام بننا ہو سکی دگر زخمیوں کو علاج کے لیے باس وارہ کے ہسپیٹل منتخل کر دیا گیا ان میں سے باس کے حالت تشوشناک بتائی جاتی ہے سیبر آباد پولیس نے لاری کو روک کر آٹھ سو کلو گانجا ضبط کر لیا پولیس نے اوڑیسا سے براہ حیدرباد اتر پردش کو گانجا منتخل کرنے والے دو ملزمین کو گرفتار کر لیا جبکہ اس ٹولی کے دگر تین ارکان مفرور بتائے گئے ہیں یہ گانجا لاری میں تھیلوں میں بھر کر منتخل کیا جا رہا تھا ضبط شدہ لاری اور گانجا کے لاغت دو کروڑ روپے بتائی گئی ہے پکڑے جانے والوں کی شناخت سکندر اور محمد کے طور پر کی گئی ہے ستر پردش کانگریس ریوند ریڈی نے کہا کہ چیف منیسر کیسی آر کو سیاسی بھی کانگریس پارٹی نے دی ہے اور تلنگانہ میں کیسی آر کی سیاسی شناخت کانگریس کے مرہونے منت ہے رکنے پارلیمنٹ اتب کمار ریڈی سابق وزیر محمد علی شبیر اور سابق وزیر ڈاکٹر جائے گیتہ ریڈی کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریوند ریڈی نے کہا کہ کیسی آر کو سیاسی طور پر جنم دینے والی پارٹی کانگریس پر ریاستی وزیر کیٹی آر کی تنخید مزحقہ خائز ہے انہوں نے کیٹی آر سے سوال کیا کہ وہ ایسی پارٹی پر تنخید کی جرات کر رہے ہیں جس نے ان کے والد کو سیاسی طور پر جنم دیا ہے ریوند ریڈی نے راہل گاندی کے دورے پر کیٹی آر اور دگر قائدین کی تنخیدوں پر سخت برامی کا اظہار کیا وزیر انفومیشن ٹیکنالوجی کیٹی راما راؤ نے کہا کہ سہت کے شعبے میں حکومت نے بھاری رخمات مختص کی ہیں تاکہ عوام کو مہترتبی خدمات فراہم کی جا سکیں انہوں نے کہا کہ شہر کے اطراف تین نئے تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے تحت ملٹی سپر اسپیشیالٹی ہاسپیٹلز تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے لئے حال ہی میں چیف منسٹر کیسیار نے سنگی بنیاد رکھا ورنگل میں ایم جی ایم ہاسپیٹل کو اپگریٹ کرتے ہوئے 23 سہولتوں میں توسیح کی گئی ہے کیٹی آر نے کہا کہ ریاست کے تمام 33 ازلا میں میڈیکل کالوجز خائم کیے جائیں گے میڈیکل کالوجز سے منسلک سپر اسپیشیالٹی ہاسپیٹلز کا خیام عمل ملایا جائے گا تاکہ ریاست میں غریبوں اور عام آدمی کے لئے سرکاری شعبے میں بہتر علاج کی سہولتیں دستیاب رہیں وزیر آئیٹو اور سنت کیٹی رامارو نے فیول قیمتوں میں اضافہ کے مسئلے پر مرکز کی موتی حکومت کو تنخیت کا نشانہ بنایا ہے اور کہا کہ وہ اس پر دوہرے میارات اختیار کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پکوان گیس سیلنڈر کے قیمت دوہزار چودہ میں چار سو دس روپے تھی جو اب دوہزار بائیس میں ایک ہزار روپے سے زیادہ ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ ایسا صرف موڈی حکومت میں ہی ہو سکتا ہے انہوں نے ٹوٹر پر ایک گھنٹے کے سوالے و جواب سیشن میں فیول قیمتوں میں اضافہ پر کہا کہ موڈی ہے تو ممکن ہے اچھے دن میں آپ کا خیر مقدم ہے محکم اقلیتی بہبود کی جانب سے سرکاری ملازمتوں میں تقرارات کے لئے اقلیتی امیدواروں کو ریاست بھر میں کوچنگ کا آغاز کیا گیا حکومت کے مشیر برائے اقلیتی امور ایک اے خان نے اردو مسکن میں کوچنگ میں حصہ لینے والے امیدواروں سے ملاخت کی اور خطاب کیا انہوں نے کہا کہ جہد مسلسل اور مکمل توجہ کے ذریعے ہی کوچنگ میں بہتر نتائج حاصل کیا جا سکتے ہیں انہوں نے امیدواروں کو مشورہ جائے کہ وہ اسی ہزار سرکاری جائے جاتوں پر تقرارات کے سلسلے میں کوچنگ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور محنت اور لگن کا مظاہرہ کرتے ہوئے گروپ 1 کے علاوہ گروپ 2 گروپ 3 گروپ 4 محکم پولیس کے تقرارات کے سلسلے میں تیاری کریں شہر میں غیر معلینا برخی کٹوتی کا آغاز ہو چکا ہے اور ماہ جون کے وسط تک غیر معلینا برخی کٹوتی کا سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ ماہیں مائی میں گرمی کی شدت میں اضافہ کے سبب برخی کھپت میں بھی اضافہ ریکارڈ کے آ جاتا ہے پرانے شہر کے علاقوں میں یومیا زیادت 3 گھنٹے برخی سربراہی منقطع کی جانے لگی ہے اور موسم گرمہ کی شدت میں اضافہ کے بعد محکم برخی کے اخدامات سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دونوں شہروں میں گزشتہ ایک ہفتے سے روزانہ مختلف وخاتے کار میں 24 گھنٹوں میں 3 گھنٹے سے زیاد سربراہی منقطع کی جانے لگی ہے اور دریافت کرنے پر کہا جا رہا ہے کہ مرمتی کاموں کے سبب سربراہی منقطع کی گئی ہے اہدداروں سے دریافت کرنے پر ان کا کہنا ہے کہ برخی کی طلب میں اضافہ اور ٹرانسفورمرز پر اضافی بوجھ کے سبب بار بار برخی منقطع ہونے کی شکایت موصل ہو رہی ہے اہدداروں کی جانب سے غیر موئلینہ برخی کٹوٹی کے الزامت کو مسترد کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ محکم برخی کی جانب سے شکایت موصل ہونے پر وہ اندرون 30 منٹ برخی بحالی کے اقدامات کر رہا ہے اگر غیر موئلینہ برخی کٹوٹی کی جا رہی ہوتی تو کم از کم ایک گھنٹہ سربراہی منقطع رکھنے کے اقدامات کے جاتے ہیں پرانے شہر کے بشتر علاہوں میں چندرائن گھٹا، یاخوتپورا، منڈی میرالم، چنجلگوڑا، دبیرپورا، مادنہ پیٹ، ایدی بزار، سلطان شاہی، شالی بندہ، فلکٹوما، مصری گنج کے علاوہ نئے شہر کے علاہوں، آغاپورا، نامپلی، بنجارہلز، ماساپنینگ، فصلانسر، محمدی لینگ، ٹولی چوکی، مہتی پٹم، آصف نگر اور دیگر علاہوں میں بھی روزانہ برخی سربراہی میں مختلف وخاتکار میں برخی سربراہی میں خلل اور برخی سربراہی منقطع ہونے کی شکایت ہیں صدارات انتخابات میں مشکلات کا شکار انڈی اے کو ایک بار پھر آنترہ پردیش کی برسار اقتدار پارٹی وائی ایس سار کانگریس مدد فراہم کر سکتی ہے صدارات انتخاب میں انڈی اے کو اپوزیشن کے مخابلے میں دو فیصد ووٹوں کی کمی درپیش ہے ایسے میں وائی ایس جگن مہنڈڈی کی پارٹی حکومت کے مدد کر سکتی ہے جو چار فیصد ووٹ رکھتی ہے چیف ملیسہ جگن مہنڈڈی کے خیادت والی وائی ایس سار کانگریس اور اڈیسہ کی بجو جنت عدل نے ہمیشہ ہی مرکزی حکومت کو مشکل وقت میں سہارا دیا ہے اور جب کبھی اہم بیلوں کی منظوری میں مدد درکار ہوئی ان جماعتوں نے اس کی مدد کی ہے حالانکہ وائی ایس سار کانگریس کے قائد ان نے ابھی اس حدارت انتخاب میں اختیار کی جانے والے حکمت عملی کے تعلق سے کوئی اشارہ نہیں دیا ہے لیکن مبصرین کا کہہ رہا ہے کہ یہ ایک تیشہدہ بات ہے کہ جگن مہنڈڈی اپنی سیاسی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے اینڈی ایک ہی مدد ہی کریں گے چلنگانہ بھر میں آئندہ چار دنوں میں کچھ مقامات پر بارش کی پیشکاسی کی گئی ہے اور زرد ایلٹ جاری کیا گیا ہے بھاک میں موسمیات نے آج یہ پیشکاسی جاری کی اور کہا کہ آئندہ چار دن میں ریاست دھر میں کچھ مقامات پر حلکی سے اوسط بارش ہو سکتی ہے اتوار کو ہیدرباد میں آزم ترین درجہ حرارت 49.2 ڈگری سلسلس ریکارڈ کیا گیا آئندہ دو دنوں میں شہر کے کچھ حصوں میں مطلع جزوی عبرالود رہ سکتا ہے اور حلکی سے اوسط بارش ہو سکتی ہے یا پھر گرچ چمک کے ساتھ بوندہ باندھی ہو سکتی ہے انٹرمیڈیٹ ایکزیمز میں جوابی بیازات کی جانچ کا کام بارہ میں سے شروع کر دیا جائے گا تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈیوکیشنر یا ست بھر میں پرچوں کی جانچ کے لیے چودہ کیمس بنائے ہیں ایکزیمز کا چوبیس میں کو اختتام عمل میں آنے والا ہے پرچوں کی جانچ کے لیے تباہم تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتا ہے اس کے بیل آئیکن کو پرس کر لیجئے لائف ویڈیوز جکھنے کے لیے پلی سورٹ سے ہمارے آپ سٹی انڈینیز کو ڈاللوڈ کریں لنکس بسکرپشیر میں موجود ہیں تو میرے دہیں کل تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی